جی تو ویلکم بیک آج ابھی ساڑھے بارہ ہوئے ہیں تو میں جلدی ہلدی کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کو ہاف دے ہے لاسٹ فرکنگ ڈے ہے تو یہاں پہ میں جلدی سے چکن کا کورما بنانے لگی ہوں پتیلی ہماری گرم ہوگی اس میں آئل ڈالتے ہیں یہاں پہ ہم نے پیاز ڈال دیا ہے لائٹ براؤن ہو جاتا ہے تو اس میں نمک ڈال کے چکن ڈالیں گے کیونکہ نمک اس کیا ڈالتے ہیں کہ چکن ساتھ چکے نہ پتیلی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے لائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں پیاز اس میں ہمیں پھوڑا سا نمک ڈال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پتیلی کے ساتھ چکن نہیں چمٹے گا یہاں پہ میں نے چکن اڈ کر دی ہے یہاں دیکھیں ہمارا چکن نیچے ذرا بھی نہیں لگ رہا حرام سے موو ہو رہا تو اب اس کو اچھے سے بھونتے ہیں پھر اس میں ایڈرک لسن اور ہری میچوں کا پیسٹ ڈال لیں گے یہاں پہ ہمارا تقریبا فرائے ہو گیا اس میں ہمیں تھوڑا سامنے ایڈرک لسن کا پیسٹ اور ہری میچوں کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ ایڈ پر آڈ کرتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایڈرک لسن کا پیسٹ ڈال لیا اور اس کی بنائی کرتے ہیں جی تو میں اس میں دو میڈیم سائز کے ٹوماتر آڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ آج دہ ہی نہیں تھا ورنہ میں دہ ہی ایڈ کرتی ہوتی ہے تماتر میں بھی اس کی اچھی سے بنائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے مسالہ جات ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارا مسالہ سارا اچھے سے گھن چکا ہے اس کا پیسٹ بن چکا ہے تو اب اس میں سارے مسالہ جات ڈالتے ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق دال سکتے ہیں تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے ساتھ ساتھ ہم بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے لئے ویڈیو شوٹ کر رہی ہیں تو یہ دیکھیں میں اچھے سے ساتھ ساتھ بھون رہی ہوں یہاں پہ ہمارا کورما بھون چکا ہے اس میں اپنے تھوڑا سا پانی لگاتی ہے کیونکہ میرے بچے شوروے والا نہیں پیت کھاتے ہیں تو اس لئے ہلکا سا لگاؤں گی تاکہ لائٹ سی گری بھی بنے جی تو پانی اتنا ہی کافی ہے اس لئے چلیں اب فائنل لک پہ جائیں گے جی تو یہاں پہ ہمارا پیارا سا کورما تیار ہے اور کھانے والے بھی تیار ہیں کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ کورما پسندہ آج میں نے چکن اور مطر بنانے تھے لیکن بچوں نے کہا جسٹ کورما بناتے ہیں تو ہم کھانا کھا کے بھی بات کرتے ہیں